پارہ نمبر تین قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُمْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللہم اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہم اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يرین یہ سب وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں اور ہم نے عیسی بن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القص کے ذریعے ان کی تائید کی ہے اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح موجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنابر اختلاف کیا بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے اور اگر خدا تے کر لیتا تو یہ چھگڑا نہ کر سکتے لیکن خدا جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے مقتصر تفسیر سرکار دو عالم کو مرسلین میں قرار دینے کے بعد ان کی باہمی افضلیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سب رسالت و نبوت میں یقصہ ہیں اور کمالات کے ظہور میں مختلف ہیں اور ان سے رسالت و نبوت مجروح نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جب سارے مرسلین برابر نہیں ہیں تو سارے اصحاب سارے مسلمان یا سارے سال اور دن کس طرح برابر ہو جائیں گے یہ اشارہ ہے کہ خدا نے جبر سے کام نہیں لیا ہے اور بندوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے ورنہ وہ تے کر لیتا تو ابلیز بھی سجدے سے انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن اس طرح عذاب و سواب کا اور خیر و شر سب کا خاتمہ ہو جاتا یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي یوم لا بیعن فیهی ولا خلت ولا شفاعن والکافرون همو الظالمون اے ایمان والو جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو اب اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں مختصر تفسیر اسلام نے بار بار انفاق پر زور دیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ مال تمہارا مال نہیں ہے رزق قدا ہے لہذا اس کی راہ میں خرچ کرو ورنہ قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا اللہ لا اله الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يحلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه إلا بما شاء رسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیدر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ آلی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی مقتصر تفسیر یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے جس کے بہت سے فضائل نقل کیے گئے ہیں اس میں اللہ کی عظمت مالکیت وسطِ علم و قدرت کے ساتھ دو بات کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا گیا ہے نمبر ایک وہ ہمیشہ بیدار ہے اور کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا وہ اس تحفظ میں قستحال بھی نہیں ہوتا اور وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور سب کی سن بھی رہا ہے نمبر دو دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے دین عقائد کا نام ہے اور عقیدے میں جبر نہیں ہو سکتا اور حقائد کے واضح ہو جانے کے بعد جبر کی ضرورت بھی نہیں ہے اب صرف حساب ہو سکتا ہے اور بس جس نے خدا کو ولی بنا لیا وہ عالم انوار میں رہے گا اور جس نے سرکش طاقتوں کو سرپرست بنا لیا ان کا انجام جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے طاغوت کی سرپرستی صرف بدعملی نہیں بلکہ بے ایمانی کی بھی دلیل ہے دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے ہدایت گمرائی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا انکان ہی نہیں ہے اور خدا سنی بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ وليوں الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب انارهم فیغا خالدون اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں مقتصر تفسیر یہ بظاہر ایک دعویٰ اور وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں اللہ انہیں تاریخیوں سے نکال لیتا ہے اور جو طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں وہ روشنی سے بھی تاریخیوں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد دلائل کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلا واقعہ طاغوت آزم نمروت کا بیان کیا گیا جس نے جانب ابراہیم سے قدائی کے بارے میں بحث کی اور قدا نے جانب ابراہیم کو مسلسل دلائل کی روشنی میں رکھا اور طاغوت خود بھی حیران ہو گیا تو جن کی وہ سرپرستی کرے گا ان کا کیا حشر ہوگا طاغوت کی جہالت کا یہ علم تھا کہ اسے زندگی اور موت دینے کے مانی بھی نہیں معلوم تھے اور وہ بے گناہ کے قتل کر دینے ہی کو موت دینا اور مسلم گناہگار کے آزاد کر دینے ہی کو زندگی دینا سمجھتا تھا گویا نمروت کے مذہب میں عدالت نہ کرنا مجرم کی حمایت کرنا اور خود اپنے فیصلے کو غلط خرار دینا قدائی علامتیں تھیں اسلام ایسی قدائی کا قائل نہیں ہے اور نہیں ایسے مذہب کو مذہب تسلیم کرتا ہے جس میں خدا کے ہاں عدالت نہ ہو ایسی قدائی علامتیں بتا ہے الم تر الیلذی حاج ایبراہیم فی ربه ام آتاه اللہ الملک اذ قال ایبراہیم ربی الّذی يحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے تو مغرف سے نکال دے تو کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے او کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیتا للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قرية سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا تو خدا نے اس بندے کو سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے تو اس نے کہا کہ ایک دن یا کچھ کم فرمایا نہیں سو سال ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا اور اپنے گذے پر نگاہ کرو کہ سرگل گیا ہے اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جو کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساحتہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے مختصر تفسیر دوسرا ثبوت جناب عزائر اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب سے گزرے جسے بقت النصر تباہ کر چکا تھا تو سوال کیا کہ اب یہ قوم دوبارہ کس طرح زندہ ہوگی پروردگار نے قد انہی کو مار کر زندہ کر دیا اور کھانا بھی محفوظ رکھا گدھا سڑ گل گیا اور اسی طرح انہیں حیات باد الموت کی روشنی انعیت کی جو ولایت الہی کا خاصہ ہے اگر جناب عزائر یہ کہتے کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے تو ولی خدا نہ رہ جاتے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے صرف اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اب دیکھ لیا اس واقع سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی اقل کو میار حقائق قرار نہ دے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرے پروردگار عالم اقلوں سے بالاتر امور بھی انجام دے سکتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَنَا وَلَكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الْطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے عرض کی ایمان تو ہے لیکن اتمنان جاتا ہوں ارشاد ہوا کہ چار طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوز بناو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر آواز دو سب دورتے ہوئے آ جائیں گے اور یاد رکھو کہ خدا صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی مختصر تفسیر امام رازی نے بارہ اقوال نقل کیے ہیں کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مبلغ اپنی قوم کے حالات کو بہتر جانتا ہے جنابِ ابراہیم کا صادقہ نمرود سے تھا وہ چاہتے تھے کہ احیاء الموت کا منظر دیکھ لیں اور پھر نمرود سے بحث کریں ورنہ وہ کہہ دے گا کہ تمہارا خدا بھی نہیں کر سکتا اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مشاہدہ شرطِ ایمان نہیں ہے لیکن تبلیغ کی منزل میں بے حد افادیت رکھتا ہے یہ طائروں کی صلاحیت تھی کہ مننے کے بعد بھی نبی کی آواز پر چلے آئے اور وہ مسلمان تھے کہ احد میں رسول پکارتے رہے اور مر کر بھی نہ دیکھا مفل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمفل حبت انبتت سبع سنابل فی كل سنبلة مئت حبه وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ جو لوگ راہِ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہو اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہو اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحبِ وسط بھی ہے اور علیم الدانہ بھی الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فی سَبِيلِ اللَّهِ ذُمَّ لَا يُطْبِعُونَ مَا أَنفَقُونَنًا وَلَا أَذَلْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ راہِ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور عذیت بھی نہیں دیتے ان کے لیے پروردگار کے یہاں عجل بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن مقتصر تفسیر اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دعوت الاللہ جہاد اور انفاق کی ہے یہاں سے انفاق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے شرائط اور فوائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انفاق میں اقلاص درکار ہے ریاکاری احسان گزاری اور ایزہ رسانی نہ ہو ورنہ سارا کارِ قیر برباد ہو کر رہ جائے گا قول معروف ومغفرت خیر من صدقتی یتبع لا آماء واللہ غنی حلیم نیک کلام اور مغفرت اس سطح سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو خدا سب سے بے نیاز اور بڑا پرتبار ہے صدقہ دیتے وقت بھی یہ بات یاد رہے کہ خدا بے نیاز ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری منت گزاری کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ اس کا حلم ہے ورنہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے ریاکاروں کو کافرین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاکاری میں خدا کے علاوہ دوسرے افراد کو منظور و مقصود بنا لیا جاتا ہے اور یہ بات در حقیقت اسلام اور ایمان کے منافی ہے جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کسی عجر و ثواب پر قادر نہ ہوگا یا ایغا الذین آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاک الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِنٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُونَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور عزیت سے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گر جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اصابها وابن فآتت اكلها ضعفین فَإِن لَمْ يُصِبْ ذَا وَابِنٌ فَقَدْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضا خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرص سے خرج کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے آمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے اے ود احدكم ان تكون له جنة من نخیل واعماب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ بُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں ان کے نیچے نہرے جاری ہوں ان میں ہر طرح کے پھل ہوں اور آدمی بوڑا ہو جائے اس کے کمزور بچے ہوں اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو مقتصر تفسیر یہ ایک خاص تنبیح ہے کہ اگر انسان ضعیفی میں صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اموال کی بربادی پسند نہیں کرتا تو عمل کرنے کے بعد جب نتائج حاصل کرنے کا وقت آ جائے تو اپنے عمل کو احسان جتا کر یا عذیت دے کر برباد نہ کرے ونہ اس کے بعد دوبارہ عمل کرنے کا امکان نہ رہ جائے گا یا ایہا الَّذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارد وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيلٌ حَمِيدٌ ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے رائے خدا میں خرچ کرو اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھوگے بھی نہیں یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سذوارِ حمد و سنہ بھی ہے مقتصر تفسیر نیت کے بعد اصلِ مال کا تذکرہ ہے کہ صرف نیت کی پاکیزگی ہی کافی نہیں ہے مال کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور قصب و قار یا پیداوار سب میں سے راہِ خدا میں انفاق ہونا چاہیے شیطان مستقبل کا قوف دلا کر بقل کی دعوت دیتا ہے لیکن مسلمان کو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ دنیا قراب بھی ہو گئی تو آخرت بہرحال محفوظ رہے گی اور پروردگار کے لیے بہرحال ہلاکت اور موت نہیں ہے شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے خدا صاحبِ وسط بھی ہے اور علیم و دانا بھی یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَنْبَابِ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیرِ قثیر عطا کر دیا گیا اور اس بات کو صاحبانِ عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے مختصر تفسیر حکمت مستحکم اور حکیمانہ خول و عمل کا نام ہے انفاق کے احکام بیان کرنے کے بعد اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو کام بھی انجام دو اس میں استحکام ہونا چاہیے برسات میں بہ جانے والے باغ اور ادنا فساد نیت سے برباد ہو جانے والے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر عمل کو عقل و منطق اور ایمان و کردار اقلاس کی بنیادوں پر مستحکم ہونا چاہیے اس کے بغیر عمل کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور استحکام پیدا ہو جائے تو اس میں خیرِ قثیر پیدا ہو جاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے بھی عقل و منطق درکار ہے اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کروگے یا نظر کروگے تو خدا اس سے باخبر ہے البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے مقتصر تفسیر انفاق کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان نکات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ خدا تمہارے انفاق سے باخبر ہے وہ عجر ضرور دے گا لیکن اس کی مرضی کے خلاف انفاق کیا تو جس کے لیے بھی کروگے کوئی کام آنے والا نہیں ہے صدقہ ہر حال میں بہتر ہے چاہے چھپا کر دیا جائے کہ ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو یا علل اعلان دیا جائے کہ دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو بشرتیہ یہ کہ دکھانے کے لیے نہ ہو ان تبدو الصدقات فنع ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فہو خیر لکم ویكفر عنكم من سیئاتكم واللہ بما تعملون خبیر اگر تم صدقے کو علل اعلان دوگے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دوگے تو یہ بھی بہت بہتر ہے اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ ماف ہو جائیں گے اور خدا تمہارے عمال سے خوب باخبر ہے لیس علیك هداهم ولیکن اللہ بیهدی من يشاہ وما تنفقوا من خیر فلئنفسكم وما تنفقون اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْدِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُعْلَمُونَ اے بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور لوگوں جو مال بھی تم رائے خدا میں خرچ کروگے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا اور تم تو صرف خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا مقتصر تفسیر بعض لوگوں نے اپنے پرانے رشتداروں کی انداد بند کر دی کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہارا کام صرف بتا دینا ہے اس کے بعد معاملہ ہمارے حوالے ہے اور ہماری سزا آخرت میں ہے ہم دنیا میں کسی کا رزق بند نہیں کر دیتے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فی سَبِيلِ اللہِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فی الْأَرْضِ يَحْفَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ فِتَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ یہ سبقہ ان فقرہ کے لیے ہے جو راہِ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہیں ناواقف افراد انہیں ان کی حیاء و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں حالکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے مقتصر تفسیر مدینہ میں تین سے چار سو افراد تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور مختلف مقامات کے ستائے ہوئے آکر جمع ہو گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ایک حصے صفہ میں آباد کر دیا تھا لوگوں کو تعلیم قرآن وغیرہ دیتے تھے اور وقت ضرورت جہاد میں شرکت کرتے تھے قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ان سے بہتر کوئی مصرف نہیں یہ ہر صدقے کے حق دار ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام بیکار بٹھا کر کھلانا چاہتا ہے بلکہ اصحاب صفہ کی پانچ صفتیں تھی نمبر ایک راہ خدا میں محصور تھے یعنی قدمت دین کر رہے تھے نمبر دو کسی طرف جانے اور کام کرنے کے قابل نہیں تھے نمبر تین صاحبان خیاء اور غیرت و عفت تھے نمبر چار چہرے سے غربت کے آثار نمودار تھے نمبر پانچ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے ایسے افراد ہوں تو اسلام ان کی کفالت کا حکم دیتا ہے نہ کہ ہر قاہل اور بیکار آدمی کی کفالت الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالْمَهَارِ سِرْرًا وَعَلَانِيَتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرش کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار عجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن مختصر تفسیر یہ آیتِ کریمہ برعایت ابن عباس مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کے پاس چار درہم تھے اور آپ نے ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں راہ خدا میں خرش کر دیئے تو یہ آیت نازل ہوئی الَّذینَ يَأْكُنُونَ الْرِبَا لَا يَقُونُونَ إِلَّا كَمَا يَقُونُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْغَا خَالِدُونَ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبود الحواس بنا دیا ہو اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گلستہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے اور جو اس کے بعد بھی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں مختصر تفسیر صدقات کی فضیلت اور اس کا عجر و ثواب بیان کرنے کے بعد اب اس کے متوازی مصرف یعنی سود کا ذکر کیا گیا جو عالم اقتصادیت میں یہودیوں کی ایجاد ہے جن کا قدائے وحدہو لا شریک صرف مال ہے ان لوگوں نے لوگوں کے اموال کو گھسیٹنے کے لیے سود کا راستہ نکالا اور فلسفہ یہ ایجاد کیا کہ سود بھی منفعت ہے جس طرح تجارت میں منفعت کے لیے مال لگائے جاتا ہے لہٰذا دونوں کا حکم ایک ہے قرآن مجید نے دونوں کے فرق کو خلال اور حرام سے تعبیر کیا کہ تجارت خلال ہے اور سود حرام اور اس کا راز یہ ہے کہ تجارت میں مال قطرے میں ڈالا جاتا ہے قرائے میں مکان یا دکان قطرے میں رہتی ہے سود میں اصل مال بالکل محفوظ رہتا ہے لہٰذا اضافے کا کوئی بدل نہیں اور جس مال کا کوئی بدل نہ ہو وہ حرام ہے یاد رکھے کہ سود کی دو قسمیں ہیں قرض کا سود جو بہر صورت حرام ہے اور تجارت کا سود جہاں دو ہم جنس چیزوں کا سودہ ہو اور وہ ناب تول والی ہوں اس کے علاوہ باقی معاوضات کا اضافہ حرام نہیں ہے جس طرح کافر شخص یا کافر بینک کے اضافہ جائز ہے کہ دراصل وہ مالک کا مال نہیں ہے کہ اسے سود میں دیا جائے بلکہ مسلمان کے خدا کا مال ہے جو کافر کے قبضے میں چلا گیا ہے اور سود کے نام پر اسے برامت کیا جا رہا ہے کافر خدا کا منکر ہے تو دینِ خدا اس کی ملکیت کا اخرار کس طرح کر سکتا ہے آیاتِ کریمہ میں سود کے بارے میں حضبِ زل ہدایت دی گئی ہیں نمبر ایک سود خوری قبط الحواسی ہے کہ انسان تمام اقدار کو بھول کر صرف پیسے کی فکر میں رہتا ہے نمبر دو سود سے صدقے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے کہ اضافے کی فکر میں رہنے والا قرچ کی فکر نہیں کر سکتا نمبر تین سود کی حرمت سے پہلے کے معاملات معاف کر دیے گئے ہیں نمبر چار سود کو حلال اور تجارت کے مثل قرار دینے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے نمبر پانچ سود سے بظاہر اضافہ ہوتا ہے لیکن واقعتاً برکت ختم ہو جاتی ہے اور صدقے سے بظاہر کمی ہوتی ہے لیکن واقعاً دس گناہ، سو گناہ، ہزار گناہ اور لاک گناہ اضافہ ہوتا ہے نمبر چھے سود خوری پر خائم رہنا خدا اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے نمبر سات آیات کے نزول کے بعد توبہ کر لینے والوں کو اپنا اصل سرمایہ لینے کا حق ہے نمبر آٹھ سود خور کافر اور گناہگار کے حکم میں ہے نمبر نو سود تو سود اصل قرض میں بھی پریشان حال پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے نمبر دس سود خور کا حساب روز قیامت بہت سخت ہوگا جب وہ شیطان کے زیر اثر مقبوط الخواس اور جواب دینے کے لائق بھی نہ ہوگا خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے نماز قائم کی سکات ادا کی ان کے لئے پروردگار رہ گیا ہے اسے چھوڑو اگر تم صاحبان ایمان ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرلو تو اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کروگے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تمہارا مقروض تندست ہے تو اسے وسطحال تک مولد دی جائے گی اور اگر تم ماف کر دوگے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بشرت ہے کہ تم اسے سمجھ سکو وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے گا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یا ایغا الَّذین آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ الى اجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْمِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيغًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْمُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبش هذاء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٍ ایمان والو جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لیندین کرو تو اسے لکھ لو اور تمہارے درمیان کوئی بھی قاطب لکھے لیکن انصاف کے ساتھ لکھے اور قاطب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے اسے لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ عملہ کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور کسی طرح کی کمی نہ کرے اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان کمزور یا مصبون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مصبون تیار کرے اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناو اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور خبردار لکھا پڑی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت موین ہونی چاہیے یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحقن طریقہ ہے اور اس عمر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شباہ نہ پیدا ہو ہاں اگر تجارت نقب ہے جسے تم لوگ آپس میں اموال کی اُلٹ پھیر کرتے ہو تو نا لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اگر تجارت میں گواہ بناو تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ عطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شہ کا جاننے والا ہے مقتصر تفسیر اسلامی نظام میں مالیات کا مسئلہ انتہائی اہم اور سنگین ہے لہٰذا سورہ مبارکہ میں اس کے تمام پہلوں کو واضح کر دیا گیا ہے پہلے صدقات و قیرات کا ذکر کیا گیا اور اس کے آداب بیان کیے گئے پھر انفاق کو موضوع قرار دیا گیا اور اس کے اصول و قواعد معین کیے گئے اس کے بعد قرص کا مسئلہ اٹھایا گیا کہ جب بھی قرص کا لیندین ہو تو اس کی لکھا پڑھی ضروری ہے اور اس کی بے حد تاقیر ہے اگرچہ آیات بعض اشارات کی بنا پر فقہاں نے اسے واجب قرار نہیں دیا لیکن مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے کہ اس عمر کی چار مرتبہ تاقید کی گئی اور پھر قرصدار کو متنبہ کیا گیا کہ مضمون لکھوانے میں بے ایمانی نہ کرے اور خدا سے ڈرتا رہے پھر غیر مکلف یا نادان لوگوں کے قرص کے اصول طے کیے گئے پھر کتاب کے علاوہ شہادت کی ضرورت کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کی افادیت کا تذکرہ کر دیا گیا اس کے بعد نقدی تجارت کے اصول معین کیے گئے اور وہاں کتابت کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے شہادت کی اہمیت کا اظہار کیا گیا اور ان تمام مقامات پر تقوی اور قوفِ خدا کا ملسلسل تذکرہ کیا گیا تاکہ انسان اس نکتے کی طرف متوجہ رہے کہ کاروبار کا ہنر قوفِ خدا میں ہے بے ایمانی میں نہیں اور دور حاضر میں یہ نکات انتہائی قابل توجہ ہیں جبکہ کاروبار شریعت سے بالتر خانون کا نام ہو گیا ہے اور کاروبار کے نام پہ بہت سے حرام حلال بھی کر لیے جاتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئِتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَجْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَجْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی قاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے مختصر تفسیر یہ قرض و تجارت کا آخری معاملہ ہے جہاں کسی وجہ سے قاتب مؤثر نہ ہو تو رہن سے کام لیا جائے اور وہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتبار کا سہرہ لیا جائے اور جس پر اعتبار کیا جائے وہ تقوی الہی کو نگاہ میں رکھے اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائے اللہ ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو وہ سب کا محصدہ کرے گا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے مقتصر تفسیر خانونی اعتبار سے دل کی باتوں پر محاصبہ نہیں ہوتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اس کی طرف اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ انسان پاکیزگی نفس کی فکر کرے اور یہ سمجھے کہ خدا دلوں کے فسادات سے بھی باقبر ہے دل پاکیزہ ہو جائے گا تو عمال کا فساد بھی خود بخود ختم ہو جائے گا آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفیغ نہیں کرتے ہم نے پیغامِ الٰہی کو سنا اور اس کی عطاعت کی پروردگار اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے مختصر تفسیر رسول اپنے احکام پر ایمان نہ رکھے تو رسول کس طرح ہوگا اس مقام پر غالباً اس نکتے کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بہت سے دوسرے رہنما دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور خود اپنی ہدایت پر عملاً اعتباد نہیں کرتے رسول کی شان اس سے بلکل مختلف اور بلند تر ہے وہ اپنے احکام پر دوسروں سے زیادہ ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعنا لها ما کسبت وعلیغا ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا لا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظالمہ بھی پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مباخضہ نہ کرنا خدایہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہمیں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا ہم پر رحم کرنا تو ہمارا مولا اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مقتصر تفسیر سہو نسیان غیر ارادی امور ہیں ان کا معاقضہ سوال نہیں ہے لیکن یہاں اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اس لاپروہی سے محفوظ رکھنا جس کی بنا پر سہو نسیان پیدا ہو جاتا ہے ورنہ انسان برابر متوجہ رہے تو سہو نسیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے یہ دعا کی گئی کہ سابقہ امت جیسی تکلیف نہ دینا اور پھر یہ انتماس کی گئی کہ اس سے کم تر بھی ایسی تکلیف نہ ہو جو ہمارے لیے ناقابل تحمل ہو آیات کریمہ کے ان فقروں کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم ہر جملے پہ قبولیت کا اعلان کرتا ہے لہذا انسان کو برابر ان دعاوں کی تقرار کرتے رہنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا نظب العین اور مرکز نظر قرار دینا چاہیے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شئے اسی کے طفیل میں قائم ہے نزل علیك الكتاب بالحق مصدق لما بين يدئی وانزل الثورات والانجیل اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیخ کرنے والی ہے اور تورہ تو انجیل بھی نازل کی ہے سورہ آل امران مختصر تفسیر قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیخ کرنے والا ہے اور آج ان کتابوں کا ثبوت سوائے قرآن مجید کے بیان کے کچھ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ان کتابوں کی موجودہ شکل کی تصدیخ کرتا ہے وہ اصل کتاب کا مصدق ہے تحریف کا ذمہ دار نہیں ہے من قبلون لِلناس وَأَنْفَلَ الْفُرْقَانِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدِ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُنْتِقَامٌ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے بے شک جو لوگ آیاتِ الٰہی کا انکار کرتے ہیں ان کے باستے شدید عذاب ہے اور خدا سخت انتعام لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شئے مخفی نہیں ہے ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحمِ مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ صاحبِ عصد بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی هو الَّذِي أَنزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِدَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُونَ فَأَمَنَّا بِهِ قُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب ناصل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں موکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابه ہیں اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیشے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تابیلے کرے حالانکہ اس کی تابیل کا حکم صرف خدا کو ہے اور انہیں جو ان میں رسوخ رکھنے والے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کے سب موکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہیں اور یہ بات سوائے صاحبانِ آقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے مختصر تفسیر صاحبِ مجموع بیان کا بیان ہے کہ یہاں سے تقریباً اسی آیتیں نصارہِ نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو جنابِ عیسیٰ بن مریم کے ابن اللہ ہونے کے دعوے دار تھے اور رسولِ اکرم سے بحث کرنے کے لئے مدینے میں آئے تھے مزیدِ پیغمبر میں ناقوز بجا کر نماز ادا کی مسلمانوں نے اعتراض کیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور پھر بحث کا آغاز ہو گیا مذکورہ آیات میں اولاً قدرتِ خدا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے اس سے باپ بیٹے کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد قرآنِ مجید کی آیات کی نویت واضح کی گئی کہ بعض فتنہ گر مشتبہ الفاظ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی تعبیل کا علم صرف راسقون فی العلم کو ہے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ فتنہ گروں نے خود اس آیت میں بھی اللہ پر وقف کا سہرہ لے کر راسقون فی العلم کو تعبیلِ قرآن کے علم سے علق کر دیا علمی رسوق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان تمام آیات پر ایمان رکھے ہدایت کے بعد انحراف سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا رہے رحمت کا امیدوار بنا رہے قیامت کے دن سے خوف زدہ رہے اور ہر وقت بارگاہِ الہی میں سراپا التماس بنا رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہڈیتنا و غبلنا لن لنک رحمہ انکہ انتن وحاب ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نا پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تُو بہترین عطا کرنے والا ہے ربنا انکہ جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان اللہ لا يخلق المیعاد خدایہ تُو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْمِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَهُمْ وَقُودُ الْنَّارِ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور وہ جہنم کا اینل بننے والے ہیں مختصر تفسیر قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اہل دولت اور اصحاب سروت کی مزمت کی ہے انہیں تاغی باغی مغرور و متکبر وغیرہ خرار اور اس کا سبب خود ان کا مال نہیں ہے بلکہ ان کی ذہنیت ہے کہ وہ مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور مانویات سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو فیرون والوں اور اس کے پہلے قوم نوم قوم ابراہیم قوم آد و سموت کے انجام کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دولت کبھی اہل دولت کے کام نہیں آئی اور ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقصیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں کہ انقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور ہو گے جو بدترین ٹھکانہ ہے مختصر تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو نصیحت کی تو انہوں نے اپنی طاقت کا غرور ظاہر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سب ظلیل ہوئے بنی قریدہ مارے گئے بنی نظیر نکال باہر کیے گئے خیبر فتح ہو گیا اہل فدق نے ہار مان لی اور یہودیوں کے مقدر میں جزیہ دینے کے علاوہ کچھ نہ رہ گیا قد کان لکم آیت فی فیئتین تقاتل فیئت تقاتل فی سبیل اللہ واخرى كافرت يرونهم مثلیهم رأی العیم وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُنِ الْأَبْصَارِ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدانِ جنگ میں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہِ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اور اس میں صاحبانِ نظر کے واسطے سامانِ عبرت و نصیت بھی ہے مقتصر تفسیر کاش مسلمان اپنے قرآن پر ایمان رکھتے اور وہ امریکہ روس اور اسرائیل کی طاقت سے مرعوب نہ ہوتے کہ خدا جب انداد کرتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت کو کفار کی نگاہ میں برہا دیتا ہے اور وہ خود با خود مرعوب ہو جاتے ہیں لیکن یہاں تو صرف تلاوت حفظ اور حسنِ قراءت کا مقابلہ ہے اور بس تفکر اور تدبر اور عبرت اور معائزے کا سوال ہی نہیں ہے زین لناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناقیر المغنقرت من الذہب والفضت والخیل المسومت والانعام والحرق لگوں کے لئے خواہشاتِ دنیا عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاں سب مزین اور آراسہ کر دی گئی ہیں کہ یہی بتائے دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے مختصر تفسیر یہی وہ اسباب ہیں جن پر انسان ناز کرتا ہے اور جن کے ذریعے گمراہ ہو جاتا ہے قرآن مجید نے سب کا تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ ان کا انجام بہتر نہیں ہے انجام اور حسنِ آقبت صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس کا ذریعہ قوفِ الٰہی اور تقویٰ پروردگار ہے جس کے حامل افراد کیلئے جنت نہریں ازواج اور رزوانِ الٰہی سب کچھ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْبُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِ اِمَّا كَانُوا يَفْتَغُونَ یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں آتشِ جہنم صرف چند دن کے لیے چھوے گی اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افترہ پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے مختصر تفسیر یہودیوں کے بارے میں مفسرین کا قیال یہ ہے کہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ان کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے لیکن بعض آیات سے صراحتاً اس کے خلاف اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابتداء میں یہ عقیدہ رہا ہو اور بعد میں مسلحتاً نکال دیا گیا ہو یا یہ کہ یہ قرار بھی صرف بطور تنز ہو اور اس کا اپنے عقیدے سے کوئی تعلق نہ ہو بہرحال یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر توریت کی تصدیق کا بھی اعتبار نہ کیا اور اس طرح جہنم کے حق دار ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب توریت کے فیصلے کو نہ ماننے کا انجام یہ ہوا تو قرآن کے احکام کے نہ ماننے سے مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قل اللہ مالک الملك تؤتی الملک من تشا fiber وتنزع الملک من تشاrue تؤتی الملک من تشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير پیغمبر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ خدایہ تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلیل کرتا ہے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شئے پر قادر ہے مختصر تفسیر اقتداء اسلام میں اسلام غریب تھا اور سارے اقتدار فارس روم یمن والوں کے پاس تھا لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں اور خدمتوں کی نتیجے میں نظام الڑ گیا اور صاحبان اقتدار اپنے اقتدار سے محروم ہو گئے اسلام صاحب اقتدار ہو گیا اور گویا رات چھوٹی ہو گئی اور دن بڑھ گیا یا مردہ اقتدار سے زندہ حکومت نکل آئی تولج اللیل فی النذار و تولج النذار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب تو رات کو دن اور دل کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رسد دیتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے مختصر تفسیر کفار سے دوستی ان کے عقائد سے دوستی ہو یا اسلام کے خلاف ان کے ساتھ سازشی دوستی تو صریحی کفر ہے لیکن صرف معاملات زندگی کی حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بشت یہ کہ اسلام کے خلاف اس کے اثرات نہ ہوں دوستی کی ممانعت کے بعد تقضیع کی اجازت دی گئی ہے جو عالم اسلام کا مسلم مسئلہ ہے جس کا اقرار تفسیر رازی تفسیر المنار وغیرہ میں کیا گیا ہے شیعوں کے بارے میں تقیع کی شہرت صرف اس لیے کی گئی ہے کہ بنو امیہ اور بنو ابباس کی حکومتوں نے انہیں تقیع سے دوچار کر دیا تھا اور ان کے تقیع کی شہرت ہو گئی تھی ونہ اس کے علاوہ تقیع کو جھوٹ یا فریب قرار دینا سریحن حکم قرآن کی قلاف ورزی ہے جیسا کہ جناب امار کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے اور صحیح بقاری میں بھی حضرت عائشہ اور ابود دردہ کی روایات میں اعلان کیا گیا ہے قل ان تخفو ما فی صدوركم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علا کل شیع قدیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو خدا تو بہرحال جانتا ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبینه امدا بعیدا اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک عمال کو بھی حاضر پائے گا اور عمالِ بد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنہ کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے عمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بہا بخشنے والا اور مہربان ہے مختصر تفسیر آیتِ کریمہ نے بالکل واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ عمل کے بغیر دعویٰ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے اور عمل و اتباع کا اثر خدا کی محبوبیت اور گناہوں کی مقفرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اتباعِ رسول کے بغیر محبت و مقفرت کا خواب کبھی شرمندہِ تعبیر نہیں ہو سکتا بلکہ قرآنِ مجید تو اتباع نہ کرنے والوں کو لفظِ کافر سے تعبیر کرتا ہے جو بدبختی کی سب سے بدترین منزل ہے قُلْ اَقِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی عطاعت کرو کہ جو اس سے روح گردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے اللہ نے آدم، نوح اور آلِ عمران کو منتخب کر لیا ہے مختصر تفسیر آدم ابو البشر اول اور نوح ابو البشر دوام ہیں کہ طوفان کے بعد دنیا سب انہی کی اولاد خام، سام اور یاصف سے آباد ہوئی ہیں عالمین سے مراد اس دور کے افراد ہیں نہ کہ ہر زمانے کے لوگ ذریتاً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ قَالَتِ امرَأَةُ عِمْرَانَ کی خدمت کے لیے نظر کر دیا ہے اب تو قبول فرمالے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے مختصر تفسیر بنی اسرائیل میں اوقاز بن قبیل کی دو بیٹیاں تھیں ہنہ اور ایشا ہنہ کا عقد امران سے ہوا جس سے جناب مریم پیدا ہوئی اور ایشا کا عقد زکریہ سے ہوا جس سے جناب یخیہ پیدا ہوئے اس طرح مریم اور یحییٰ قال ازاد بہن بھائی ہوئے نہ کہ عیسیٰ اور یحییٰ امران کے انتقال کے وقت ہنہ حاملہ تھی اور انہوں نے اپنے فرزند کی خدمت خانہِ خدا کے لیے نظر کر لی اور اس کے بعد جناب مریم پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کا سوال اٹھ کھڑا ہوا قرآن جناب زکریہ کے نام نکلا اور خدا نے مریم کی کفالت کا مکمل انتظام کر دیا کہ جناب زکریہ بھی حیرت زدہ رہ گئے اور قدرت نے واضح کر دیا کہ جو ہمارے گھر اور ہمارے دین کی قدمت کرتا ہے ہم اس کے لیے غیب سے رسک کا انتظام کرتے ہیں جیسا کہ تفسیر روح البیان اور زقائر الاقبا وغیرہ میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ہی روایت کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے ایک دینار قرض لیا اور راستے میں مقداد کی قربت کو دیکھ کر انہیں دے دیا تو خدا نے طعام جنت سے بھیج دیا اور حضرت علیہ علیہ السلام نے سوال کیا تو جناب فاطمہ تو زہرہ نے فرمایا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور رسول اکرم نے شکر خدا دا کیا حضرت علیہ علیہ السلام کی کیفیت زکریہ جیسی ہے اور فاطمہ کی حالت مریم جیسی ہے صحیح مسلم میں جناب فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کو سیدہ النساء المؤمنین اور صحیح بقاری میں سیدہ النساء الہل الجنہ کہا گیا ہے زقائر الاقبا میں رسول اکرم کا خول ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور فاطمہ صلوات اللہ علیہہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنفَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرْكَ الْأُنفَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيضُ غَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولادت کو شیطانِ رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَذَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَذَا ذَكَرِيَّا کُلَّمَا دَقَلَ عَلَيْذَا ذَكَرِيَّا المحراب وجد عِندہا رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشنما کا انتظام فرما دیا اور ذکریہ نے اس کی کفالت کی کہ جب ذکریہ محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے ہُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِي يَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ غَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاءُ اس تک ذکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تُو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے مختصر تفسیر آیات کا سلسلہ قدرتِ کاملہِ پروردگار کے بیان سے متعلق ہے یہاں نصارہ کے وفد کے سامنے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے حقائقِ تاریخ کا اظہار فرمایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ ناللہ نہیں ہے قدرتِ خدا کا ایک اثر ہیں اور بس جنابِ مریم کے پاس غیبی اور بلا فصل کے میوے دیکھ کر جنابِ زکریہ نے دعا کی کہ پروردگار تُو بے فصل میوے پیدا کر سکتا ہے تو ضعیفی میں اولاد بھی دے سکتا ہے اس نے یہیہ کی بشارت دے دی تو جنابِ زکریہ نے قدرتِ کاملہ کے مزید اظہار کے لیے یہ سوال کر دیا کہ یہ کس طرح ہوگا جواب بلا یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے اس کا مادی ازباب سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ عیسائیوں کو ہوش آ جائے کہ جو زکریہ کو ضعیفی میں اولاد دے سکتا ہے وہ مریم کو بلا شوہر بھی صاحبِ اولاد بنا سکتا ہے فنادتو الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بیحیاء مصدقا مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مصروف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحیاء کی بشارت دے رہا ہے جو اس کے کلمے کی تصدیخ کرنے والا سردار پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا قَالَ رَبِّ أَمَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدَ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرٍ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ انہوں نے ارز کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھا با آگیا ہے اور میری عورت بھی بانچ ہے تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آیَن قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَثَلَافَتَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْعِبْكَارِ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لئے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دے ارشاد ہوا کہ تم تین دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کرسکو گے اور خدا کا سکر کسرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَنْهَرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے مختصر تفسیر ان فقرات میں جناب مریم علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بلا شوہر کی اولاد جناب مریم کا انتیاز ہے اس سے ابن الہی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ شرف ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ شرف و عزت دینے کے بعد شکریہ اور عبادت اور اطاعت کا مطالبہ ضرور ہوتا ہے تاکہ اسلام دینے محبت اور قرابت نہ بننے پائے دینے اطاعت اور عبادت رہے یا مریم قنطی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین اے مریم تم اپنے پروردگار کی عطاعت کرو سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ذاکہ من انباء الغیب نوحیه إليک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے مختصر تفسیر یہ فقرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی بہترین دلیل ہے اور اس کی کیفیت کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے کہ خدا کو ذاتی طور پر علم غیب ہے اور نبی کو خدا کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَتِينَ مِنْ غُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْغًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تم کو اپنے قل میں مسیح عیسی بن مریم کی پشارت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں صاحبِ وجاہ اور مقربینِ بارگاہِ الٰہی میں سے ہے مختصر تفسیر ملائکہ کا جنابِ مریم سے کلام کرنا حیرت انگیز نہیں ہے وہی احکام و شریعتِ انبیاء سے مقصوص ہے مطلق وہی غیرِ نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اسی لئے جنابِ موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی گئی اور جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہ سے ملائکہ نے باتیں کی اور آپ کو محدثہ قرار دے دیا گیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی اور سالحیم میں سے ہوگا مختصر تفسیر یہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی ایک فہرست ہے کہ وہ گہوارے میں بھی کلام کریں گے اور بھرپور شباب کے بعد بھی یعنی اس وقت تک بہرحال زندہ رہیں گے اور اپنے عباس کا بیان ہے کہ بچپنے میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام صرف ایک لمحے کے لیے تھا جس میں اسمتِ جنابِ مریم کی گواہی دے دی تھی اور اس کے بعد پھر کلام نہیں کیا قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُنِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ مریم نے کہا میرے یہاں فرزن کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوہ بھی نہیں ہے ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّهُرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور خدا اس فرزن کو کتاب حکمت اور تورت و انجیل کی تعلیم دے گا ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیة من ربکم انی اخذق لكم من الطین كهیئة الطیر فانفخ فيه فیكون طيرا بإذن الله وابرئ الأکمه والأبرص وحیي الموتى بإذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکمِ خدا سے پرندہ بن جائے گا اور میں پیدائشی اندھے اور برس کا علاج کروں گا اور حکمِ خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں زخیرہ کرتے ہو اور ان سب میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبانِ ایمان ہو مقتصر تفسیر جنابِ عیسیٰ کی رسالت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے مختلف ہے سرکارِ دعالم کو عالمین کے لئے نبی بنایا گیا ہے اور امیین کے درمیان بھیجا گیا ہے اور جنابِ عیسیٰ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسرائیل ہی کے لئے رسول بنائے گئے تھے اور انہوں نے اپنے سارے موجزات و کرامات میں ازنِ خدا کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ کوئی انہیں خدا تصور نہ کرنے پائے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی چار قسمیں ہیں مٹی سے پرندہ بنانا اندھوں اور کوریوں کا علاج کرنا مردوں کو زندہ کرنا غیب کی قبر دینا اور یہ سب حکمِ خدا اور طائدِ الٰہی سے تھا جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انسان طائدِ الٰہی سے یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے اور اپنی ذاتی طاقت سے یہ کچھ نہیں کر سکتا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَتْتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونَ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیخ کرنے والا ہوں اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھی اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اس سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراطِ مستقیم ہے مختصر تفسیر اتنے کمالات کے مظاہرے کے بعد پھر متوجہ کیا کہ خبردار مجھے خدا نہ سمجھ لینا میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی عبادت کرتے رہیں فَلَمَّا أَحَسْتَ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْقَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ جب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں مقتصر تفسیر یہودی ابتداء میں جناب عیسیٰ کے ہم خیال تھے انہوں نے توریت کی تصدیق کی تھی اور تقریباً اسی کے جیسے احکام کے مبلغ تھے لیکن دیرے دیرے جب انہوں نے ان کی شخصیت کا احساس کیا اور انہیں اپنی شخصیت قطرے میں دکھائی دی تو مقالفت پر آمادہ ہو گئے اور ہر طرح ستانے لگے یہ ہر دور کے سنادید اور رعوسہ کا مزاج ہوتا ہے کہ جب تک ان کے مفادات اور ان کی حیثیت قطرے میں نہیں پڑتی تو وہ دین و مذہب اور اہل دین کی تائید کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کے مفادات قطرے سے دوچار ہوتے ہیں مقالفت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں پروردگار نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چند انصار پیدا کر دیے کہ ان کے بغیر نبوت کا کام بھی نہیں چل سکتا ہوارین نے اپنے کو انصار اللہ کہا کہ نبی کا مددگار اصل میں خدا ہی کا مددگار ہوتا ہے پروردگار ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے رسول کا اتباہ کیا لہٰذا ہمارا نام اپنے رسول کے قواہوں میں ترج کر لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے مختصر تفسیر یہود نامی شخ نے جناب عیسیٰ کے خلاف سازش کی کہ انہیں گرفتار کرا کے فاسی دلا دی جائے جب وہ گھر میں داقل ہوا تو خدا نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اسے ان کی شبیح بنا دیا لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا وہ فریاد کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا جس کے بعد پھر اس کو اس اصلی شکل میں پلتا دیا گیا اور خدای انتقام واضح ہو گیا اس واقعے سے عیسائیوں کو بھی عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ خدای انتقام بہت سخت ہوتا ہے اور وہ ہر ظالم کے مکر کو اسی کی طرف پلتا دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی مطمئن ہو جانا چاہیے کہ خدا حق کی نصرت میں ایسے طریقے تیار کرتا ہے جسے اہل باطل سوچ بھی نہیں سکتے اذ قال اللہ یا عیسی اینی متوفیک ورافعک ایلی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیوم القیامة ثم ایلی مرجعکم فا احکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون اور جب خدا نے فرمایا کہ ایسا ہم تمہاری مدد قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خواست سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیردی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برطری دینے والے ہیں اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کو مکمل عجر دیں گے اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ تمام نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ كُمْ فَيَقُونَ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا مقتصر تفسیر سن نوہجری میں جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف وفود آ رہے تھے تو ایک وقت نصارہ نجران کا بھی ساٹھ افراد پر مشتمد جن کا سردار عبد المصیح مشیرہ یحب عالم ابو حارسہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور مدعہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی علوہیت یا ابن الہی پر بحث کریں ان لوگوں کی ایک ہی دلیل تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آپ نے حکمِ خدا سے جنبِ آدم کی مثال دی جس پر ابو حارسہ کے بھائی کرز نے کہا کہ ٹھیک تو کہتے ہیں تو ابو حارسہ نے ڈاٹ دیا کہ اسے مان لیں تو کھائیں گے کیا اور قوم میں جو ریایتیں حاصل کی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج دھرنی کو دیکھ کر لانت کو حتمی فیصلے کا ذریعہ بنایا اور مباحلے کی دعوت دے دی جو اس نے خدا اور یقینِ حقانیت کے بغیر ناممکن ہے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام جنابِ فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ اور دونوں فرزن حسنین کو لے کر نکلے تو عالمِ نصارہ نے اعلان کر دیا کہ مباحلہ نہ کرنا یہ بدعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے عیسائیوں کا کیا ذکر ہے صحیح بقاری مسلم ترمزی تفسیرِ تبری تفسیرِ رازی وغیرہ نے اس واقعے کو متفقہ طور پر نکل کیا ہے اور فقر الدین رازی نے اس موقع پر آئے تتہیر کی بھی تلاوت کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ بیت علیہ السلام کو جمع کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آیتِ مباحلہ سے حسنین کے فرزندِ نبی ہونے پر بھی استدلال کیا ہے الحق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے لہٰذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتہل ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الكاببين پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹھ پھجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرسند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت قرار دیں انہا ذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وانہ اللہ لہو العزیز الحکیم یہ سب حقیق واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے قل يا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سوائن بيننا وبينكم ان لا نعبد الا اللہ ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُونُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں اور اس کے بعد بھی یہ لوگ مو مور دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہے نہ کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور عطاعت گزار ہیں مقتصر تفسیر یہودی اور عیسائی طرح طرح کے نظریات کے حامل تھے اور طرح طرح کی داستانیں گڑھا کرتے تھے لہٰذا انہیں اسلامی روایات کا اعتبار نہ آتا تھا پروردگار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے تمام واقعات کو حق و حقیقت قرار دیا اور انکار کرنے والوں کو مفصد قرار دیا اس کے بعد اسلام کی سلامت روی کی پولیسی کا اعلان کیا کہ ہم ایک اصولی اور منصفانہ بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ شرک کو تر کر دیا جائے رعوسہ قوم کا چکر چھوڑ دیا جائے اور صرف قدائے وحدہ لا شریف کی عبادت کی جائے اس کے بعد واضح اعلان کر دیا کہ تم لوگ راہ راست پر نہیں آتے ہو تو ہم دبائیں گے بھی نہیں اور دبیں گے بھی نہیں ہمارا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اے اہل کتاب آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كِانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے اور وہ مشرقین میں سے ہرگز نہیں تھے مختصر تفسیر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جناب ابراہیم کے دور میں یہودیت اور عیسائیت نہیں تھی تو اسلام دی نہیں تھا پھر انہیں مسلمان کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام دینِ الٰہی ہے وہ روزِ اول سے ایک ہی دین ہے جنابِ نوح کے دور سے اس لفظ کا استعمال خود قرآنِ مجید میں برابر موجود ہے اسلام سے مراج شریعتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے بلکہ وہ بنیادی عقائد و اصول ہیں جو ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ اَوْلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ مَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ اہلِ کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں مختصر تفسیر عیسائیوں میں ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہا ہے جس کا کام عیسائی گری رہا ہے اور وہ ناکامی کی صورت میں اسلام کے خلاف فتنے پھیلاتا رہا ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اس قطرے سے آگاہ کر دیا کہ قبردار ان کے کہنے میں نہ آنا یہ احمق تو اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ اسلام کے اصول متزلزل ہو گئے اور توحید و رسالت نہ رہ گئی تو جناب عیسیٰ کی نبوت کا اس بات کہاں سے ہو سکے گا خدا انہیں عقل سلیم عطا کرے اے اہل کتاب تم آیات الہی کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے قوابی ہو اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آو اور شام کو انکار کر دو شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں مختصر تفسیر یہودیوں نے کھلن کھلا ناکامی کے بعد سازش کا راستہ احتیار کیا اور یہ تیہ کیا کہ صبح تو مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا اعلان کر دو اور شام کو منحرف ہو جاؤ تو خود مسلمان سوچیں گے کہ اسلام میں کوئی عیب ضرور ہے جو یہ لوگ واپس سلے گئے ہیں اس سلسلے میں اپنے مریدوں کو ہدایت بھی دے دیں غیر مذہب بالوں کی بات پر اعتباد نہ کرنا اپنی قوم کے علاوہ کسی کو فضل و کرمِ الٰہی کا حدار نہ سمجنا مسلمانوں کو ان کے حقائق کی اطلاع نہ کرنا جو تمہاری کتابوں میں ہیں اور جن سے ان کے پیغمبہ کی رسالت ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح ہو تم پر غالب آ جائیں گے عربوں کی امانت کو واپس نہ کرنا کہ تم فرزندانِ خدا ہو تمہارے لئے ساری کائنات کا مال حلال ہے پروردگارِ عالم نے ان تمام سازشوں کو بینقاب کر دیا اور یہودیوں کے حصے میں زلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہ آیا وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِسْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ مُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ صاحبِ وسط بھی ہے اور صاحبِ علم بھی وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليک ومن هم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اور اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دھیر بر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو یہ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ خدا کے خلاف چھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ چھوٹے ہیں مختصر تفسیر اسلام نے امانت داری کو بے پناہ اہمیت دی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دور جہیت کی ساری باتیں میرے زیر قدم ہیں سوائے امانتوں کے کہ انہیں ضرور واپس کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں کے بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا اہد کا پورا کرنا خواہ کسی سے اہد کیا ہو والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا خواہ کیسے ہی والدین ہو امانت کو واپس کرنا خواہ کسی کی امانت ہو یہ اشارہ ہے کہ سارے کام ظاہری شرافت سے نہیں ہوتے اور ہر حق رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ طاقت کے زور سے لیا جاتا ہے یہودی ہر دور میں ایسے رہے ہیں لہٰذا تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے کو مسلح بناو اور اپنی امانتوں کو واپس لینے کے لیے ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ کاش مسئلہ فلسطین میں بھی مسلمان اسی عقل کو استعمال کرتے اور بزور بازو اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرتے بلا من اوفا بعہدہی واتقا فئن اللہ یحب المتقین بے شک جو اپنے اہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے ان الذین يشترون بعہد اللہ وایمالهم فمنا قليلا اولئک لا خلاق لهم في الآخرة اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القیامة ولا يذكیهم ولهم عذاب أليم جو لوگ اللہ سے کیے گئے اہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا اور ان کے لئے دردناک عصاب ہے وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا لِنْ يَلْمُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ انہیں یہودیوں میں سے باس وہ ہے جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ مور دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے ہر کس نہیں ہے یہ خدا کے خلاف چھوٹ پھولتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں مختصر تفسیر یہودیوں کی صبح و شام ایمان و کفر کی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے دوسرا حربائی جات کیا جب قوم کتابِ خدا کی دلدادہ ہے تو یا تو کتاب کی تلاوت ہی میں تحریف کر دی جائے اور پھر حضر منشاہ مانین کا لیے جائیں یا دوسری عبارت تیار کر کے اسے بھی کتابِ خدا کا نام دے دیا جائے اور اس سے اپنا مدعہ حاصل کیا جائے جو کام عالم اسلام میں منافقین کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں انہوں نے انبیاء کی طرف یہ نسبت بھی دے دی کہ وہ خود اپنی قدائی کے دعوے دار تھے حالکہ یہ بات انتہائی غیر معقول ہے کہ قدا کا نبی اسی کے خلاف آواز بلند کرے وہ ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا ما كان لبشر ان يؤثیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِرُ مَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقًا النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَزِّقٌ لِمَا مَعْتُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے اہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیخ کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پوچھا کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے اہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں مختصر تفسیر یہ یاد دہانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ یہودیوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اہد سابق کے تمام انبیاء نے کیا ہے اور اپنی امتوں کو بتایا بھی ہے تو اب کسی امت کو انکار کا کوئی حق نہیں ہے وانا ان کا شمار فاسقین میں سے ہو جائے گا اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا یہ لوگ دینِ خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برعظہ و رغبت یا باجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سرِ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے مختصر تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت ہی اصلِ دینِ خدا ہے اس کا انکار ایک نئے دین کی تلاش ہے اور یہ تلاش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ساری کائنات قدعوندِ عالم کے سامنے سر بسجود ہے اور خدا ہی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے تب دوسرا خدا کا حصل آیا جائے گا جو اس نبوت کو واپس لے لے یا دوسرے کو نبی بنا دے واضح رہے کہ قرآنِ حکیم نے نمائندہِ پروردگار کی یہی علامات خرار دی ہیں کہ وہ نفس پرست نہیں ہوتا بلکہ خدا پرست ہوتا ہے اور اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنے لیے سجدہ کرنے سے روک دیا اور جنابِ امیر علیہ السلام نے نسیری کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلوا دیا کہ اپنی خدای کے عقیدے کو برداشت کرنا خدای نمائندگی کے خلاف اور اس کے منافی ہے قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اسبات پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے عطاب گزار بندے ہیں مقتصر تفسیر یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہود و نصارہ کے عقائد کے مقابلے میں آخری اعلان ہے کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء اور تمام احکام الہیہ پر ہے ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے احکام اور خدا کے نمائندوں میں تفریق نہیں کر سکتے تم واقعاً خدا کے بندے ہوتے تو اس کے انبیاء اور احکام میں تفریق نہ کرتے اور سب پر برابر سے ایمان لے آتے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا مختصر تفسیر بعض لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان کافی ہے چاہے انسان یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست ہو عیسائی مبارکہ نے ان کے توہمات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے اور دین خدا ایمان بے رسول سے الگ نہیں ہو سکتا خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود قواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہے یہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی توب پر گمراہ ہے مختصر تفسیر اس سے قبل والی آیات میں توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے اور اس آیات میں قبول نہ ہونے کا ذکر ہے اور بعد والی آیات میں کسی طرح کی تقویف نہ ہونے کا ذکر ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ کفار کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک جو کفر کے بعد واقعی توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی نمبر دو جو کفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کی توبہ واقعی نہ ہو یعنی واقعاً کفر ہو اور بظاہر توبہ جیسے بہت سے مومنی گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں داری منواتے جاتے ہیں اور اسی رقصات پہ تماشا مار کر توبہ بھی کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی نمبر تین جو توبہ کرے ہی نہیں اور کفر ہی پر مر جائیں ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا توبہ کا کیا ذکر ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلئی یقبل من احدهم ملء الارض ذہب ولو استداب اولائک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان سے ساری زمین بھر کا سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اس لئے دردنا ہ سونا بھی ان کی نظر کے لئے استعداد نہیں کا